موسیقی شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکہ حوالدار محمد امیر اور ایک شہری شہید نو افراد زخمی صدر مملکات اور وزیر آزم کی خودکش دھماکے کی شدید مظمت سیکیورٹی اہلکار اور شہری کی شہادت پر افسوس کا اظہار پاکستانی عوام کے خون کو ہر بھونت کا حساب لیں گے وزیر آزم محمد شہباز شریف دہشت گردی کی بزدلانہ کاروائیاں ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکتی سفاقیت اور درندگی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے چہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پاکستانی قوم اپنی سیکیورٹی پورسس کے ساتھ کھڑی ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور وزیر اطلاعات مریم آننگ سیب کی میران شاہ میں خودکش دھماکے کی مصمبر بھارت نے خطے میں اپنا تسلق قائم کرنے کے لیے دفاع پر بے پناہ بجٹ لگایا افغانستان کی صورتحال دہشت گردی اور مسئلہ کشمیر سے خطے کو مسائل کا سامنا ہے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بہریہ کا کردار اہمیت کا حامل ہے دنیا میں تیزی سے رنمہ ہونے والی تبدیلیوں سے خود کو ہم اہاں کرنا ہوگا صدر ڈاکٹر آریف علوی کا پانچ بھی میرٹائم سیکیورٹی ورک شاپ سے خطا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان دورو سے دورے کے بعد وطن واپس روانہ وفاقی وزید سید نمید قمر نے مہمان صدر کو الودا کیا دورے کے دوران اہم معاہدوں اور مفاہمت کی آدھاشتوں پر بھی تستخدم ہوئے موسیقی پاکستان اور تاجکستان کا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، سنت اور زراد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وز تیشہی ممالک کے ساتھ روابط کا فروغ چاہتے ہیں کاسا ون تھاؤزن منصوبے کی جل تکمیل کے خواہاں ہیں کراچی اور گوادر کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرعصم ہیں دہشتگردی اور دیگر چیلنجز سے مل کر نمٹیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس موسیقی 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 آشی امرجنسی نافذ کی جا رہی ہے نہ ہی پاکستان کا بھی ڈیفالٹ کرے گا کرنسی سماکلنگ میں ملوث اناسے کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمتا جا رہا ہے ریاست کو سیاست پر ترچی دینا ہوگی مئیشہ سے متعلق پی ٹی آئی کے منفی بیانات سے عالمی سطح پر پاکستان کو بہت نقصان ہوا وزیر خزانہ ازحاق ٹار کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو حریت کانفرنس کا غیر متزلزل حمایت پر او آئی سی سے اظہار تشکر مسلم امالک کشمیری عوام کے حق خدرادیت کے لیے مل کر آباز بلند کریں بھارت حریت راہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور ناجوانوں پر جالی مقدمات بنا رہا ہے عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے آئے چیرمن حریت کانفرنس مسرط عالم پر روسی فانچ کے یوکرین کے دارل حکومت کیف میں مسائل حملے کئی امارتیں تباہ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین سے انخلاقہ کوئی ارادہ نہیں ام مذاکرات کے لیے یوکرین کو حقائق قبول کرنا ہوں گے جن میں نئے الہاق شدہ علاقوں سے دس پرداری بھی شامل ہے ترجمان کریم لینڈ قطر میں فیفا والڈ کپ اپنے اختتام کی جانب کامزر فرانس کا اپنے اعزاز کے لیے سفر کامیابی سے چاری دوسرے سیمی پائنل میں دفاعی چیمپین ایونٹ کی ناقابل شکست ٹیم مراکش کو دو گول سے ہرا دیا میگ ایونٹ کے فائنل میں فرانس اور ارجنٹینہ کی ٹیمیں اٹھارہ دسمبر کو مدد مقابل ہوں گی فرانس چون تھی جبکہ ارجنٹینہ کی ٹیم چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ کا فائنل کھلے گی نیوزیلینڈ کا دور ہے پاکستان کے لیے پندرہ رکنی ٹیس سکارڈ کا اعلان فاس بولر ٹیم ساوٹ ہی ٹیم کی قیادت کریں گے لیگ سپنر عش سعودی کی چار سال بعد ٹیس سکارڈ میں واپسی گلین فلف بھی سکارڈ میں شامل پاکستان و نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس چھپیس دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا دوسرا ماش تین جنبری سے ملتان میں ہوگا اسلام علیکم پاکستان ٹیلویجن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں صدف علی خان ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں شمالی وزیستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکہ ہوا خودکش تھماکے کے نتیجے میں میاں والی سے تعلق کرنے والا حوالدار محمد امیر شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق واقعے میں ایک شہری شہید جبکہ نو افراد زخمی بھی ہوئے صدر ڈاکٹر آریف علوی اور وزیر آزم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیستان کے علاقے میں میران شاہ میں خودکش دھماکے کے شدید مضمت کی ہے صدر مملکت نے شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اس ساری قام متحد ہے دہشتگردی کی باقیات کے مکمل خاتمے تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی انہاں نے حملے میں شہید ہونے والوں کے درچانت کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا بھی کی وزیر آزم محمد شہباز شریف نے اپنے پیخان میں کہا کہ خودکش حملے کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے دہشتگرد دشمنوں کے دستوباز ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں انہاں نے کہا کہ پاکستانی عوام کے خون کی ہر بون کا حساب لیں گے اور مسلموں کو عبرت کا نشان بنائیں گے وزیر آزم نے کہا کہ عوام اور سیکیورٹی پوسلس نے دہشتگردی کی خاتمے کے لیے عظیم قربانیہ دی ہیں شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پر اپنی جانیں نشاور کی وزیر آزم نے حوالدار محمد امیر اور شہری کی شہادت پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور شہدہ کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے سبر چمیل کی دعا کی وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب اور وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے بھی میرانشتاہ میں خودکش دھماکی کی مسامت کرتے ہوئے واقعے میں سیکیورٹی اہلکار اور شہری کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے الگ لگ بیانات میں وفاقی وزیر نے کہا کہ دہشتگردی کی بزدلانہ کاروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی صفاقیت اور درندگی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشتگرد کاروائیوں کا قلعہ قمع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پاکستانی قام اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے اور صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے خود کو ہم اہاں کرنا ہے ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرپشن کا خاتمہ اور پالیسیز پر موثر عمل درامت کیا جائے پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں پانچ میں میری ٹائم سیکیورٹی ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال دیشتگردی کے واقعات اور مسئلہ کشمیر سے خطے کو مسائل کا سامنا رہا روس یوکرین کشیدگی سے بھی ترقی آفتہ ممالک متاثر ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہے ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو ہنرمند بنانے اور ان کی تقنیقی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کام کریں پاکستان نیوی کا کنٹریبوشن میں سراحنا چاہتا ہوں کیپنگ آر کوسٹل وارٹرز سیف فور اس دسپائیٹ دا فیکٹ بیلیجرنٹ کنٹری آر ایسٹ اس نے اپنی سیکیورٹی کے اوپر اور ایمپوزیشن پر اور ہیجمنی پر بہت خرچہ کیا ہے انٹرنیشنل جو کلیڈوسکوپ ہے اس کے اندر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کو چوکنہ رہنا پڑے گا تو آپ کی بارگیننگ چپ میں ہیومن ریسورس ہے مگر اپنی بارگیننگ چپ کو تور مرور کر اگر رکھیں اور اس ہیومن ریسورس کو بھی ڈیولپ نہ کریں تو وہ بھی مستقبل میں بارگیننگ چپ نہیں ہے مستقبل میں بھی وہ جو یوت بلد ہے وہ ایلڈرلی برڈن بن سکتا ہے سردو ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ دنیا میں جس رفتار سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اسی دیزی کے ساتھ ہمیں فیصلہ سازی کے عمل کو بھی تیز کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ سخت محنت کے ساتھ معاشرے سے کرپشن کے ناسور کا خاتمہ ضروری ہے ناظین تاجک سہدر امام علی رحمان باکستان کے دو روزہ سرکاری دورہ مکمل کریں کے وطن واپس روانہ ہو گئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انہیں دورے کی دعوت دی تھی اسلام آباد ہوائی اڈر پر وفاقی وزیر سید نوید قمر نے معزیس بہمان کو الودا کیا پاکستان اور تاجکستان نے تجارت سرمایہ کاری توانائی سنت اور زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور تاجک سہدر امام علی رحمان کے درمیان مذاکرات میں دو طرف تعلقات اور اہم امور پر خور ہوا محمد نوید ازہر سے تفصیل چانتے ہیں تاجکستان کے سہدر امام علی رحمان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تاجک سہدر کے ساتھ ملاقات انتہائی تعمیری اور مصبت رہی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا ہم نے امام علی رحمان کیا گا گیا 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 نئید جانے ہم سے وجہ سے پیشش کے لئے ایم سوچا ہے من طور پر ہرے ایمارے دمران بھی اللہ چلا اتاتین میں ناری چیز دورانہ ہمجھے نمیارے درستید جوء اتاتین نمیارا نور کرتا ہرے پر شروف نمیارا واحد کرتا ہرے رہنی بڑیا مجھے جوان شرعات وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان توانائی کے منصوبے کاسا ایک ہزار کی جل تکمیل ریل رابطوں اور مشترکہ منصوبوں کے لیے تاجستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہہ ہے تاجستان کے صدر امام علی رحمان نے بھرپور مہمان نوازی پر پاکستان کے عوام اور وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا تاجستان کی خارجہ پالیسی کا اہم نکتہ ہے اس سے پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور تاجستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان one on one ملاقات ہوئی وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے معاملات اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں باہمی تجارت میں اضافے کے ساتھ سرمایہ کاری، توانائی، سنتوں، ذراعات، معاصلات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم ہاؤس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے دونوں ملکوں میں ٹرانزٹریر، معاہد سمیت، سنت، ٹیکنالوجی، کسٹمز اور کوالیٹی کنٹرول کے شعبے میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تعلقات کو تیس سال سے زائد گزر گئے ہیں اب ان معاہدوں سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے محمد روی درزر، پاکستان ٹیلیوین نیوز، اسلامباد رازی ترجمان دفتر خارجہ ممتال زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہبا شریف آئندہ برس تاجکستان کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتوار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے دو روزہ دورے کے دوران اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں پر وہ مختلف عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ سیکیڈیٹری جنرل او آئی سی حسین براہیم طاہا نے اپنے حالیہ دورے میں پاکستان میں اہم ملاقاتیں کی اور کنٹرول لائن کا بھی دورہ کیا انہوں نے کہا کہ سلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس جنوری میں جنیوہ میں ہوگی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے لیے پاکستانی نازم الامور تحال پاکستان میں ہی ہیں وہ سیکیوریٹی کے امور پر یقین دہانی تک پاکستان میں رہیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نئے نیویوک میں اقوام متحدہ ہیڈکورٹرز میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ستتر میں اشلاس کے صدر کاسا بکروسی سے ملاقات کی وزیر خارجہ نے اس علاو کی تباہ کاریوں کے باعث پاکستان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے یون جنرل اسمبلی کی قراردات کو منظور کرنے پر شکریہ آدھا کیا ملاقات کے دوران وزیر خارجہ اور صدر یون جنرل اسمبلی نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پانی کے بہران پائیدار ترقی کے اہداف سمیت مختلف موضوعات پر تبادلے خیال کیا اس موقع پر صدر جنرل اسمبلی نے گروپ آف سیونٹی سیون اور چین کی پاکستان کی کامجات قیادت کو سراہا اور وزیر خارجہ کو مارچ دوہزار تئیس میں اقوام متحدہ قی آئندہ آبی کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر اٹھایا اپنے ویڈیو بیان نے وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور دیپیٹی سیکیٹری جنرل سے ملاقاتوں میں پاکستان کے سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کو منصوبوں پر پاتھ ہوئی میں آپ سے نیو یورک میں سے مخاطب ہوں یونائیٹڈ نیشنز میں ہم یہاں آئے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں جی سیونٹی سیون پلس چائنا کا جو گروپ ہے اس پر چیئر کرتا ہوں اور ہم اپنا کل اور پرسوں جی سیونٹی سیون پلس چائنا کا میٹنگ رکھ رہے ہیں جس پر میں اس کا صدارت کروں گا آج میں یہاں یونائیٹڈ نیشنز پر یو این سیکیورٹی کانسل پر پاکستان کا سٹیٹمنٹ میں نے جلیور کیا ملٹی لیٹرالزم اور ملٹی لیٹرالزم کا رفوم پر میں نے یو این کا جو جنرل اسیمڈی کا صدر ہے اس سے بھی ملاقات کی یو این جنرل سے ملاقات کی جہاں ہم نے پاکستان کے جو صلاب ہے صلاب متاثرین ہے بھارت پاکستان میں دہشتگردی میں ملاویز وزیر مملکت خارج عامور ہینا ربانی کھر نے شواہد پر مبنی دستاویز کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جوہر ٹاؤن لاہور واقعی کے سمتار بھارت کی پناہ میں ہیں ملزبان کے ریڈ بارن جاری کر دیے گئے ہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سوہیل پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو بینکاب کر دیا خود دہشتگردی کا ایکسپرٹ بھارت مضموم پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرتا رہا لیکن حقیقت وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے بتا دی پاکستان نے بھارت کے دہشتگردی میں ملویس ہونے کا دوزیر پیش کیا جس پہ بھارت کی جانب سے دہشتگرد تنظیموں کی مدد سمیت تمام ناقابل تردید شواہد موجود ہیں وزیر مملکت خارجہ امور ہینا ربانی کھر نے پریس کانفرنس پہ کہا کہ پاکستان ثبوت کے ساتھ دنیا کو بھارتی دہشتگردی سے آگاہ کر رہا ہے ہم صافتہ لیگتا ہرمیتا ہے کہ ہمارے کاری چیدی ورمشان کنیدی چیدی کاری ترسیم کھر چیدی چیدی وزیر مملکت نے کہا کہ بھارت ہمسایہ ممالک کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم ہے ہنہ ربانی کھر نے کہا کہ جب سے پاکستان فیٹف سے باہر نکلا ہے بھارت زیادہ بخلاہت کا شکار ہے نمرہ سہیل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد ناظرین نیجی ٹی وی کو انٹریمیو میں وزیر خزانہ اس آگڈار نے کہا کہ معاشی امرجنسی نافذ کی جا رہی ہے نہ ہی پاکستان کبھی ڈیفال کرے گا کرنسی سمگلنگ میں ملوث اناثر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے انہاں نے کہا کہ معیشہ سے مطالق پی ٹی آئی کے منفی بیانات سے عالمی سطح پر پاکستان کو بہت نقصان ہوا ریاست کو سیاست پر ترجیح دینا ہوگی آج سے چند دن پہلے جو ہفتہ گزرا ہے اس میں ہماری غالباً ایک ہفتے میں ہیویس پیمنٹس تھیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں سوہ دو بلین ڈالرز کی الحمدللہ ہم نے وہ بھی پے کی ہیں ہمارا ڈیڈ سٹاک نیچے گیا ہے اس کے اور ساتھ ہمارے ریزرب بھی نیچے گئے ہیں لیکن اس کی جو آلٹرنیٹ انفلوز ہیں وہ بھی آنے والی ہیں تو ہم نے اپنا کیش لو جو ہے وہ پورے سال کا تیار کیا ہوا ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا زیرو چانس ہے ہم نے بانڈ کو ہم نے کہا جی وہ بھی ایک تھے اسپیکولیشن تھی مارکٹس کی کچھ ہماری ایکنومک ٹیم کے لئے کوئی انڈیکیشن بھی تھی کہ ہم دو سال کا فورس میں جو اور فلڈز کی وجہ سے کوئی مجوری ڈیٹ میں ایکسٹینشن مانگیں گے ہم نے کچھ دونوں چیزیں نہیں کی اور تیسری جو سپیکولیشن آئی ایم پروگرم رہے گا نہیں رہے گا ہم آئی ایم پروگرم کو ڈیلیور کریں گے ہمیں اپنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کو رائٹ اور رو ہم نے کی ہیں تو وہ پوری کرنی پڑے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد بکلہ کامپلیکس کی جلد تعمیر شروع نہ ہونے کے خیر آفتہ خاص پر سماعت کا محفوظ فیصلہ چاری کرتیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے چار صفات پر مشتبل فیصلہ تحریر کیا عدالت نے تحریری حکم نامے میں ایک ماہ میں تمام ادائیوں کے تنازیات حل کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قامی خزانے کو مبیرن اقصان پہنچانے سے مطالق درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے معاملے کی سماعت کی عدالت نے واضح کیا کہ مناسب وقت پر فیصلہ سنایا جائے گا وفاقی وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارر کی مطالبات حل کرنے کی اقیندہانی پر وکلہ نے دھردنی کی کال ماخر کرتی ہے پاکستان بار کاؤنسل سمیت اسلام آباد اور چاروں صوبوں کی بار کاؤنسل کے وفد نے وفاقی وزیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور انہیں اپنے مطالبات سے آگاہ کیا وفاقی وزیر نے وفد کو بتایا کہ وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نظرسانی اپیل واپس لینے کی منظوری دے چکی ہے وکلہ کے تحفظ سے مطالق بل پر کام تیزی سے جاری ہے اور اس حوالے سے صوبہ سے مشاورت کو جلد حتمی شکل دی جائے گی انہوں نے وفد کو بتایا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار وکلہ گرانٹس کو وفاقی بجٹ اور فائنانس بل کا حصہ بنایا گیا ہے وزیر قانون نے یقین دہانی کرائی کہ وفد کی جلد وزیر آزم سے ملاقات کرائی جائے گی اور وکلہ کے مطالبات پیش کیے جائیں گے پڑازین بلوچستان میں ولدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے مخصوص نشستوں کے انتخابات کے لیے پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوئی رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹا سے وقار احمد بلوچستان میں ریزرف سیٹس پر انتخابات کے بعد میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹیز اور یونین کانسل سے کورم پورا ہو گیا ریزرف سیٹس پر انتخابات انڈریکٹ الیکشنز کے ذریعے ہوتا ہے اب وائس چیئرمن اور چیئرمن کا انتخاب کیا جائے گا منتخب بلدیاتی نمائندوں نے مزدور کسان خواتین اور اقلیتی نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووڈ کاس کیے تیتیس ویست کورٹے کے حساب سے خواتین کی مخصوص نشستیں بلوچستان میں دو ہزار بیاسی ہیں ورکرز کی نو سو دو اور کسانوں کے بھی نو سو دو ہی ہیں اقلیتی نمائندگی کے لیے بھی نو سو دو سیٹس مخصوص ہیں خواتین کی پیزنٹ ورکر نومانٹر کی یہ پورے ممران ہمارے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ممران آپس میں سے ایک چیئرمن اور ایک وائس چیئرمن مکمل کریں گے اس کا مرلہ جب یہ ممبر نوٹیفائی ہو جائیں گے اس کے بعد جائے گا ویمن ریزرف سیز پر چھے سو اکسٹھ کسانوں پر پانچ سو اکسٹھ ورکرز پر تین سو انچاس جبکہ اقلیتی سیٹ پر ایک سو تیر تالیس امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں گراس روٹ لیول پر جو نمائندے منتقب ہو رہے ہیں وہ ایک ارساب سے بڑی خوشاند بات ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل کو صحیح ترک سلک کر پائیں گے اور عوام کے لیے باستہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مسائل کے لیے لوکل سطح پر اپنے نمائندوں سے رابطہ کر سکیں گے ووٹنگ اور بلا مقابلہ انتخابات کے بعد بھی بلوجستان میں خواتین کی بارہ کسان اور ورکرز کی ایک ایک نشست خالی رہ جائے گی اقلیتی آبادی کم ہونے کی وجہ سے صوبے میں 687 سیٹوں پر کسی نمائندے کا بھی انتخاب نہیں ہو سکے گا وقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا گورنر پنجاب محمد بلیق و رحمان سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر نیحال حاشمی نے وفق حمرہ ملاقات کی ملاقات میں موجود ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تباطلے خیال کیا گیا گورنر پنجاب نے کہا کہ مسلم لیگ نے ملک میں ہمیشہ ترقیاتی کام کرائے اور تعلیم اور صحیح کے میدان میں مثالی اقدامات کیے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت جس معاشی بہران سے گزر رہا ہے اس صورتحال میں فوری الیکشن ملکی مفاد میں نہیں انہوں نے کہا کہ ملک ایک بڑا حصہ سلاب کی تباہکاریوں سے متاثر ہوا ہے اس وقت سب کو ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ملک میں استحکام لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر آزم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی دن رات محنت کی وجہ سے معاشی اور اقتصادی محاظ پر نبورداز ماں ہیں اس موقع پر نے حال حاش میں نے کہا کہ وزیر آزم پاکستان نے سکر حیدرباد 306 کلومیٹر طویل موٹروے کا سنگیں بنیاد رکھے سندھ کی عوام کے دل جیت لئے ہیں وزیر خزانہ عساق دار اور ان کی تجربہ کار ٹیم ملک معاشی بہران سے نکالنے کی جو کاوشیں کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہیں پشاور میں آرمی پبلک سکول حملہ سولہ دسمبر دوہزار چادہ کو صفاق دہشتگردوں نے اے پی ایس میں خون کی ہولی کھیل کر 132 بچوں سمیت 140 سے زائد افراد کو شہید کیا تل خیادیں آج بھی سہنوں میں تازہ ہیں دلخراج واقعے نے قوم کو دہشتگردی کے خلاف یک چاہ گئے دیا تھا اس سانحے نے پوری قوم کو کونٹ کے آنسے سور لا دیا پشاور سے محمد سچاد کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو دہشتگردی کے ایک ہولناک واقعے نے پوری دنیا کی توجہ پاکستان میں دہشتگردی کی جانب مفضول کرائی جب چی دہشتگردوں نے پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا اور 132 پول جیسے بچوں سکول کی بہادر پرنسپل اور اساتذہ سمیت عملے کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا اس خونی حملے میں 140 سے زیاد افراد کی بے دردی سے شہادت نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا سانحے آرمی پبلک سکول پاکستان کی تاریخ کا وہ اندوخناک واقعہ تھا کہ جس نے ایک طرف ان کمسن بچوں کے والدین کے دلوں کو چلنی کیا تو دوسری جانب پوری سیاسی و آسکری قیادت ایک پیچ پر آ گئی اور دشتگردی سے جان چڑھانے کا آہد کیا گیا اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں 20 نکاتی نشنل ایکشن پلان تشکیل دیا جس میں دشتگردوں کو پوری سزای دلانے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا نشنل ایکشن پلان کے تحت سزای موت پر عمل درامت پر آئید غیر علانیہ پابندی کو اٹھا لیا گیا اور آپریشن ضرب عذب کی مدد سے دشتگردوں کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا گیا برپور فوجی اپریشن کے ذریعے دشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی پاک فوج نے اس دوران دشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف اپریشن کلین اپ کیا اگلے سال دسمبر میں اے پی ایس سن ہے کہ زمداروں میں چار کو گریبتار کر کے پانسی دیکھر ان والدین کے زہموں پر مرہم رکھا گیا جو اس قتل عام میں ملوث دشتگردوں کو عبردناک انجام تک پہننے کی راہ دیکھ رہے تھے پوری قوم کو یہ احساس دلائے گیا کہ ملکی سیاسی اور عسکری قیادت سفاق دشتگردوں کو کبھی سر نہیں اٹھانے دے گی محمد سجاد پی ٹی وی نیوز پشاور مزید خبر شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا اسلامی تعاون تنظیم کے سیکیٹری جنرل نے اس موقع کا اعادہ کیا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے ایجنڈے کی اولین ترجی کشمیر ہے کشمیری عوام نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکیٹری جنرل کے دور پاکستان اور آزاد کشمیر کا خیر مقنم کیا ہے اسلامی تعاون تنظیم کا کشمیر کے حوالے سے موقع کشمیری عوام کے لیے خوش آئند ہے اسلامی تعاون تنظیم کے وقت کے دور پاکستان اور آزاد کشمیر نے تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے ناظرین روسی فانچ کے جانے جسے یوکرین کے دارل حکومت کیف میں میزائل تاخک ہے جسے کئی امارتیں تباہ ہو گئیں حکام کا کہنا ہے کہ ائر ڈیفنس سسٹم نے متعدد ڈرونز کو مار گرایا روس نے کہا ہے کہ یوکرین سے فانچ کے انخلاق کا کوئی ارادہ نہیں کرملن کے ترجمہ دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ یوکرین کی طرف سے کرسمس کے معاقے پر جنگ بندی کی کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ترجمہ نے کہا کہ امن مذاکرات کے لیے یوکرین کو حقائق قبول کرنا ہوں گے جن میں روس کے نئے الہاق شدہ علاقوں سے دست برداری شامل ہے بسورت دیگر پیشرف ممکن نہیں ہوگی نیوزیلینڈ نے یوکرین کے لیے مزید انیس لاکھ چالیس ہزار ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے یوکرینی صدر ولادی میرزیلینڈسکی نے نیوزیلینڈ پارلیمنٹ سے ورچول خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روسی حملوں سے معیشت اور بنیادی دھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے تعمیر نوکی کاوشوں میں تعاون کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سردی کی شدت گیس اور بجلی کی قلت کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں یوکرینی صدر نے کہا کہ جنگی جرائم پر روس کی جواب دہی کی جائے روس نے کرسمس کے معاقے پر یوکرین میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے جبکہ قیدیوں کے توادلے کے تحت امریکی شہری سمیت متعدد افراد کو رہا کیا جا رہا ہے برطانوی خبر سائدارے کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مزاکرات نہیں ہو رہے تاہم یوکرین کے صدر ولادی میرزیلینڈسکی نے روان ہفتے کہا تھا کہ روس کو کرسمس کے معاقے پر فوجوں کو پیچھے ہٹانا چاہیے تاکہ جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھا جا سکے اس کے جواب میں روسی حکام کے کہنا تھا کہ یوکرین پہلے روس کو پہنچنے والے نقصان کو تستیم کرے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پر ایران کو اقوام متحدہ کی کمیشن برائے خواتین سے نکال دیا گیا ایران میں سیرے حراست لڑکی کی مات پر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن پر ایران کی رکنیت ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن میں ووٹنگ ہوئی ووٹنگ میں انتیس ممالک نے ایران کی رکنیت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا اور آٹھ ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ سولہ مہمبران نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا اکثریتی ووٹ آنے پر ایران کی کمیشن میں چار سالہ رکنیت فوری طور پر ختم کر دی گئی ایران اقوام متحدہ کے کمیشن برائے خواتین کا سال دوہزار بائیس سے رکن ہے جس کی مدد دوہزار چھبیس میں ختم ہونی تھی تاہم قراردات کے منظوری کے بعد ایران اب اس کا حصہ نہیں رہا ہے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کامسل نے ایران میں جاری مظاہروں کو دبانے کے خلاف غیر جانبدار تحقیقات کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا موسیقی گورنمنٹ آف پاکستان کچھ پروجیکٹس سائن کر رہی ہے مگر وہ وہ بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ بتاؤں کہ اس سال کی کارکردگی کیا ہے اس کیلنڈر یور میں تقریباً نو مہینے میں ٹو پوائنٹ سکس سیون فائیو ٹو پوائنٹ سیون بلین ڈالر سمجھ لیجے کہ پاکستان نے سائن کیے ہیں اور اچھی ٹرمز پہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کے ساتھ لون سائن کیے اور اپریل سے لے کے اب تک ٹو پوائنٹ سری بلین ڈالر کے یہ لون سائن کیے اور میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں کیپٹر مارکٹ بجٹری سپورٹ تین سو ملین ڈالر سائن ہوا تھا بریس بجٹری سپورٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ون پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کا تھا خیبر پختون خواہ کا ہیلتھ کا کنسیشنل ریٹ پہ سو ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے فلڈ ریلیف کے لیے تین ملین ڈالر کی گرانٹ دی ایشن ڈیویلپمنٹ بینک نے خیبر پختون خواہ وارٹر ریسورسز کے لیے تری پوائنٹ سکس ملین ڈالر کا دیا نولنگ ڈیم کا ایک بڑا پرانا ایشو چل رہا تھا جس کے لیے فیزیبیٹی سٹاڈی کے لیے پانچ ملین ڈالر ملے اور ایمرجنسی فلڈ لون چار سو پچھتن ملین ڈالر ون پرسنٹ مانکہ پہ چالیس سال کی مدد کے لیے یہ بھی کنسیشنلی لون ان سے آج سائن کیا ہے پاور ٹرانسمیشن کا ایک ہے لون جو کہ ون ایٹی نائن ملین ڈالر کا کیا ہے پنجاب کے لیے امپروو ورک فورس ریڈینس پنجاب کا سو ملین ڈالر کا کیا ہے اور پنجاب کے جو اور پروجیکٹس بھی ہیں وہ اگر ذرا سا پنجاب پر سو کرے تو وہ بھی سائن ہو سکتے ہیں سو یہ ٹوٹل ٹو پوائنٹ سکس سیون فائف تقریباً دو اشاریہ سات بلین ڈالر کے اگریمنٹ سائن کیے ہیں گورنمنٹ او پاکستان میں تو یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان بینک رپٹ ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ یا فائرنشل کرنچ میں ہے ڈیفولٹ میں جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر یہ سیچویشن ہوتی تو یہ آج ہم سے ایشن ڈیویرپنٹ بینک کیے اگریمنٹ نہ سائن کر رہے ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس ہے ہمارے اوپر تو تب یہ اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو مختلف منصوبوں کے لیے ستتر کو چالیس لاکھ ڈالر قرض دے گئے اس حوالے سے منصوبوں پر دستقد کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی وزیر اقتصادی موری آسادی قسمات پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے انگلینڈ کے جنوبی ساحل پر تارکی نے وطن کی کشتی روب دے سے تین افراد ہلاک ہو گئے جبکہ تینتالیس کو بچا لیا گیا حادثی کی تلا ملتے ہی امدادی سرگبنیاں شروع کر دی گئیں ریسکیو آپریشن میں فرانسیسی بہریہ نے بھی حصہ لیا رازم کرونا پر قابو پانے کے لیے چین میں ویکسینیشن کا ملتیز کر دیا گیا ہے بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے جنرل اسپتالوں میں چودہ ہزار اور کمیونٹی اسپتالوں میں تین تیس ہزار سینٹرز کھولے گئے ہیں ایسے شہری جنہوں نے چھے ماہ سے پہلے ڈوز لگوائی انہیں بوسٹر ڈوز لگوائی جا رہی ہے حکام کے مطابق تیرہ دسمبر تک تقریباً تیرانوے فیصد اہل آبادی کی ویکسینیشن ہو چکی ہے کانگو کے دار حکومت کنساشا میں بارش اور سیلاب کی تباہکاریوں کے باعث ملک بھر میں تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق افریقی ملک کانگو کے دار حکومت کنساشا میں بارش اور سیلاب کی تباہکاریوں چاری ہیں جس کے نتیجے میں ایک سو بیس کے لگ بگ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق بارش اور سیلاب کے باعث دار حکومت اور مرکزی بندرگاہ کو جوڑنے والا ہائیوے بھی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے جسے تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ کنساشا میں کئی علاقے زیرہ آب آ گئے ہیں اور سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے ہیں پرناظرین اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے دور درازل آقوں میں تیوی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایف سی بلوچستان کے جانب سے تیوی کیمپس کا قیام جاری ہے ہرنائی کے علاقے کوست میں غلائے آ گئے ایک روزہ تیبی کیمپ میں چار سو سے زائد مریضوں کا معاینہ کیا گیا اور ان کو مفت عدویات، ٹیسٹ اور چھوٹے آپریشن کیے گئے اس موقع پر بچوں میں تحائف، مطالعاتی مواد اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں مقامی امایدین نے مفت بی کیمپ کے قیام پر آرمی اور ایف سی بلوچستان کی کابشوں کو سراحتے ہوئے سے عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف خراتیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے تھٹھا کے ساحلی علاقوں کو پینے کے ساف پانی کے فراہمی کے لیے بیس کروڑ روپے کی لاغت سے گھوڑا باری سے کیٹی بندر تک وارٹر سپلائز کی مکمل ہو گئی ہے جس سے کیٹی بندر کے ساحلی علاقے مستفید ہو رہے ہیں تفصیل بتائیں گے مرزا حسن بیگ جی حسن کیٹی بندر تھٹا کا سب سے آخری شہر ہے جو سمندر کے پانی میں چاروں طرح سے گھراوا ہیں اس شہر کی آبادی دو لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ آبادی سمندر کے اندر ہی رہتی ہے لیکن سمندر کے اندر رہنے کے بوجود اس کی بسقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ پینے کے پانی کو ہمیشہ طرح سے رہے ہیں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایم پی اے حاجی علی حسن زہداری صاحب نے سین حکومت سے ایک سکیم لی جو گھوڑا باری سے کیٹی بندر تک میٹھے پانی پہنچانے کی دی پیس کروڑ کی یہ سکیم منظور ہو گئی اور آج کیٹی بندر کو یہ میٹھا پانی پہنچ گیا کیٹی بندر کو دو چار دوسری جگہوں پہ پانی دے چکے ہیں باقی بھی جو گاؤں رہتے ہیں جہاں پہ پانی کا پرابلم ہے ان کو پانی کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ہاں تقریباً تیس سال سے پانی پینے کا پانی کیٹی بندر شہر کا مسئلہ تھا ابھی گرگر پانی پہنچ رہا ہے وارٹر سپلائز کا بہت سارے گاؤں جو ہے اس سے پانی پیتے ہیں پانی کا مسئلہ حلو ہو گیا ہے اور کیٹی بندر کے امام بہت خوش ہے تمام گھر گھر پانی پہنچ رہا ہے آج میٹھے پانی پہنچنے کی جو ہے باقیدہ ایک رسم ہوئی ہے اس ٹافتہ تھا ایم پی آجی علی حسن زرداری نے کیا ہے اب کیٹی بندر کے لوگ اپنے پیسوں سے پانی نہیں خریدیں گے بلکہ پینے پانی ان کو نلکوں کے ذریعے ملے گا اس کے ساتھ گاڑوں کا قریب ایک بہت بڑا ڈیم بنایا جائے گا جو سمندری پانی سلابی پانی اور برسات کے پانی کو جمع کر کے اس پانی کو استعمال کے لیے لائے جائے گا اور یہ پانی نہ صرف آبادی کو پورا کرے گا کھیتی باڑی پوری کرے گا بلکہ پینے کے استعمال کے لیے بھی لائے جائے گا بڑا سین ابھی آپ کو بتائیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اکبال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے ٹرن اراؤن پاکستان میرا خیال ہے کہ کارپریٹ دنیا کا کوئی بھی انسان اس موضوع سے ناواقف نہیں ہے اور ٹرن اراؤن کا تصور وہاں پہ اپلائے ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انڈر ویلیوڈ ایسٹ ہو کوئی ایک ایسا ایسٹ کہ جس کی جو اصل ویلیو ہے وہ اس سے نیچے ہو اور آپ کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کیپٹل گین کی آپ اس کو ٹرن اراؤن کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پاکستان بھی کسی بھی لحاظ سے انڈر ڈیویلپ کنٹری نہیں ہے لیکن انڈر مینجڈ کنٹری ہے اور اگر اس میں بھی ٹرن اراؤن ہو جائے تو ہم بہت بڑی اس کی کامیابی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بائیس کروڑ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے جو کہ یہاں پر پیش بھی کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جسے قدرت نے اتنے دولت سے وسائل سے اتنی اپرچونٹی سے مالا مال کیا ہے آج بیس سو بائیس میں جب ہم اپنی پجہترویں سالگرہ منا رہے ہیں تو وی آر سٹرگلنگ ٹو فائنڈ آر وے جبکہ انیس سو نینانوے تک پاکستان ساؤت ایشیا کی لیڈنگ ایکانومی تھا ہم بھارت سے بھی آگے تھے اور ہم بنگلہ دیش سے بھی آگے تھے لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور بھارت بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور غالباً شاید اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ٹرن اراؤنڈ نہ کیا خود کو ماضی سے سبق سیکھ کے درست سمت میں نہ ڈالا تو کوئی بیعید نہیں کہ دس پندرہ سال میں شاید افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے تو لہٰذا یہ ایک بڑا سنجیدہ لمحہ ہے اور میں آپ کو اس میں اپنی ذاتی تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو نسل ہے جس نسل کی میں نمائندگی کرتا ہوں ہم تاریخ کے سامنے اپنے کندوں پہ بہت بوجھ اٹھا کے کھڑے ہیں چونکہ جب پچاسویں سالگرہ تھی پاکستان کی تو اس وقت میں بھی حکومت میں جب شامل ہوا تو بہت زیادہ پیشن تھا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں اور جب پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں یہی تھیسس دیا کہ جہاں ہمیں ملک کے داخلی مسائل کا سامنا ہے دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے انڈسٹریل ریولوشن نالج ریولوشن میں ڈھل رہا ہے ملک اپنے اندر نئی صلاحیت پیدا کر رہا ہے اور یہ صلاحیت دو چار پانچ سال میں نہیں پیدا ہوتی یہ پانچ سال سے بیانڈ دس پندرہ سال کی کنسسٹنسی کے ساتھ محنت مانگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر نے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی بنایا چائنہ میں ڈینگزیاو پنگ نے جب نائنٹین سیونٹی نائن میں چین کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ویجن ٹوئنٹی فورٹی نائن دیا کہ بائی ٹوئنٹی فورٹی نائن وی ویل بی ای میڈل انکم کنٹری لیکن جو انہوں نے دس سال کے اداف رکھے ان کو پانچ پانچ سالوں میں اچیو کیا انیس سو اسی میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم تقریباً تین سو ڈالر تھی اور چائنہ کی دو سو ڈالر تھی انیس سو اسی کل کی بات ہے لیکن آج ہم پندرہ سو پہ لڑ کھڑا رہے ہیں اور چین جو ہے وہ چودہ ہزار کے قریب بارہ چودہ ہزار ڈالر پر کیپٹا پہ پہ پہنچ چکا ہے تو یہ جرنی جو ہم نے انیس سو ستانوے میں سوچ کے شروع کیا ویجن ٹوئنٹی ٹین کی صورت میں اور اس کا حدف یہ رکھا کہ بائی ٹوئنٹی ٹین وی شوڈ بی ای اپر میڈل انکم کنٹری اور میں آپ کو یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویجن میں اس حد تک ہم نے ہر چیز کیلکولیٹ کی کہ نائنٹی ایٹ میں پاکستان انرجی سرپلس کنٹری تھا اور ہم بھارت کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی نیگوسیشن کر رہے تھے کہ فالتو بجلی اگر بھارت خرید لے تو ہم اسے بیج سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بالکل ہمسایہ ملک ہے تو ہمارے پاس بجلی فالتو تھی لیکن نائنٹی ایٹ میں ہم نے ویجن ٹوئنٹی ٹین میں یہ فورکاسٹنگ کی تھی کہ اگر ہم نے آئندہ مزید پاور جنریشن کو نظر انداز کیا تو بیونڈ ٹو تھاؤزن سکس وی ویل ہیو پاور شارٹیجز ان پاکستان اور جب وہ بات ہم نے کی تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بجلی تو ہمارے پاس فالتو ہے اور پھر نائنٹی نائن میں مارشلہ لگتا ہے اس ویجن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے ہم ایک امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ملک کے لیے کیا انفرسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دوزار چھے اور سات کے بعد بترین لوڈ شیڈنگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے ٹوئنٹی تھرٹین میں جب ہم واپس آئے تو آپ سب اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس ملک میں سولہ سولہ گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اور جو آپ کی یو پی ایس کے سسٹمز ہیں وہ بیٹری چارج نہیں کرتے تھے کہ بجلی پھر چلی جاتی تھی اور لوگ گھروں میں مومبتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے اور کسی اخبار میں ایک سرخی لگی کہ پاکستان is back into stone ages چونکہ stone ages میں بھی لوگ روشنی کے لیے آگ استعمال کیا کرتے تھے اور پھر دوزار تیرہ میں یہ عالم تھا کہ ہر روز ایک خودکش بمبار خود کو کہیں پھارتا تھا اور درجن و پاکستانی اس کے ساتھ شہید ہوتے تھے کراچی کے اندر یہ عالم تھا کہ کوئی مرد اگر گھر سے نکلتا تو اس کی ماں اس کی بیوی اس کی بیٹی مسلح پر بیٹھ کے دعا کیا کرتی تھی کہ میرا شہر میرا بھائی میرا بیٹا خیریت سے شام کو گھر واپس لوٹا ہے رات کے خبرنامے میں اگر کراچی کے بارے میں یہ خبر آتی تھی کہ آج سات کیا آٹھ ہلاکتے ہوئی ہیں تو لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ سنگل ڈیجٹ کا نمبر ہے اس کا مطلب ہے کراچی میں امن رہا ہے یہ پاکستان کے حالات تھے دوزار تیرہ میں اور اس وقت بھی ایک ٹرن اراؤنڈ چیلنج تھا کہ ہاؤ ڈو وی ٹرن اراؤنڈ پاکستان اور اس وقت حکومت نے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو پرائیم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں بنایا جس میں ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خیبر پختون خواہ میں تھی پرویز خٹک صاحب سے اس پہ سگنیچر لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی قائم علی شاہ صاحب سے اس پہ سگنیچر لیے نیشنلس کی حکومت بلوچستان میں تھی ڈاکٹر مالک سے سگنیچر لیے ان ایوری پوسیبل ویڈی نیشنلس کی حکومت بلوچستان میں تھی نیشنلس کی حکومت بلوچستان میں تھی اور اس کے اوپر ہم نے جب سفر شروع کیا تو وی سیٹھ دی گول کہ بائی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو وی ہوپ تو بی اندھے ٹاپ ٹوینٹی فائیو اکانومیز اور بہت سے سکرات اور بکراتوں نے مزاک اڑایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ٹھارا گھنٹے بجلی نہیں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ لائن آرڈر کے کیا حالات ہیں کوئی انویسٹر پاکستان آلے کے لیے تیار نہیں اور آپ ہمیں یہ شیخ چلی کا خواب بیچ رہے ہیں لیکن لیڈیز ان جنٹلمن جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی منصوبے پر کام کیا جائے تو غیبی مدد آتی ہے ملک کی بہتری کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے ہر ملک نئی صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے پاکستان انڈر مینج ملک ہے بہتر منصوبہ بندی سے بائیس کروڑ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی سی ایو سمیٹ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسلام علیکم ویدر اپ ڈیٹ کی ساتھ میں ہوں عبدالقدی ناظرین برفانی طوفان سے امریکی ریاست ٹیکسس میں نظام زندگی موطل ہو کر رہ گیا کئی اسلامی تعلیمی دارے بند کر دیا گئے امریکہ کے شمالی میدانی علاقوں میں شدید برف باری کے بعد ریاست لوزیانہ اور اکلا ہمہ میں بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے برف باری کے وجہ سے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بڑی تعداد میں پروازے مؤخر کر دی گئی ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہا اور صبح کے عوقات میں موسم شدید سرد رہا آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی کیارہ سکردو منفی نو کلات منفی چھے زیارت اسطور کالام منفی پانچ گلگت ہنزہ گوپس منفی چار اور کوئٹہ میں منفی تین ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا